اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی اللہ علیہ رب شرخ لی صدری و یسر لی عمری و اخلو لکتو مل لسانی یفقہو قولی رب زدنی علماء رب زدنی علماء ڈیر سوڈنٹس پاکستان ایئر فوس جوائن کرنے کے لیے آپ کا جو ایجوکیشنل کرائٹیریہ ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے چونکہ پاکستان ایئر فوس پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں ان میں ایک بہت اہم رول پلے کرتی ہے اور پاکستان ایئر فوس کے اندر جو اس کے پرسنائل ہیں جو اوورال پرسنائل ہیں جس کے اندر پاکستان ایئر فوس سیویلین پاکستان ایئر فوس کے ائرمن پاکستان ایئر فوس کے جنئر کمیشن آفسرز اور پاکستان ایئر فوس کے کمیشن آفسرز شامل ہیں جی چار کٹیگریز ہیں اوورال ویسے تو جنرلی پاکستان ایئر فوس کو تین بڑے حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے پاکستان ایر فوس سیویلینز پاکستان ایر فوس ایرمن پاکستان ایر فوس کمیشنڈ آفسرز تو ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ پاکستان ایر فوس جوائن کرنا چاہتے ہیں جیسے ابھی حالیہ پاکستان ایر فوس کے اندر جو انڈیکشنز ہو رہی ہیں ایرمن کی تو اس میں ڈیفرنٹ پاکستان ایر فوس کے جو ٹریڈز ہیں ان کے بارے میں آپ کو نوہا ہونی چاہیے دو مین کٹیگریز ہیں ایرمن کے اندر ایرو ٹیکنیشن اور ایرو سپورٹ اب کافی سارے ہمارے ویورز کو اس بارے میں نہیں پتا کہ ایرو سپورٹ کیا ہوتی ہیں اور ایرو ٹیکنیشنز کیا ہوتی ہیں جس طرح کے جو الفاظ ہیں بڑے سیلف ایکسپلینیٹری ہیں پاکستان ایر فوس کے جو ایرو ٹیکنیشنز ہیں وہ پاکستان ایر فوس کے جتنے بھی ٹیکنیکل آپریشنز ہیں جہازوں کی مینٹیننس ہے ان کی لوک آفٹر ہے ان کو سرویس ایبل رکھنا ہے اور ان کو ریڈی ٹو فائی رکھنا ہے ریڈی ٹو فائٹ یہ سارے ٹیکنیکل ٹریڈز کا کام ہے اور انہی ٹیکنیکل ٹریڈز کی ہیلپ کے لیے چونکہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو پاکستان ایر فوس کے اندر ایسے ٹریڈز بھی ہیں جو کہ اوبرال پورے ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں رن کرتے ہیں اور ان کو نون ٹیکنیکل ٹریڈ بھی کہا جاتا ہے اور ایرو سپورٹ بھی کہا جاتا ہے اب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے کہ کونسٹریٹ ٹیکنیکل میں ہیں اور کونسٹریٹ نون ٹیکنیکل میں ہیں اگر آپ پاکستان ایر فوس کی اوفیشل ویب سائٹ وزٹ کریں تو اس کی اوپر ساری ڈیٹیلز موجود ہیں پرنٹڈ فارم کے اندر ساری موجود ہیں اور باقیدہ ان کو ای سکیل بی سکیل سی سکیل اور ڈی سکیل میں پراپرلی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تاکہ جو ہمارے نوجوان ہیں ایڈوکیٹڈ اور جو پاکستان ایر فوس جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی جو کریٹیریہ ہے ایڈوکیشن ہے کوالیفکیشن ہے وہ کس ٹریڈ کے لیے فٹ ہے کس سلوٹ کے لیے فٹ ہے اور کس پوسٹ کے لیے فٹ ہے تو جیسا کہ آج کی ویڈیو ہم نے اسپیشلی اس لیے بنائی ہے آپ لوگوں کو پاکستان ایر فوس کے بارے میں جو ایک پرائیڈ انسٹیوشن ہے جس کی بلو یونی فارم پوری دنیا میں مانی اور جانی جاتی ہے جس کا بہت بڑا نام ہے پاکستان ایر فوس کی جو ایک رینکنگ ہے وہ دنیا کی بہترین فورسز میں ماشاءاللہ صفحہ اول کی جو فضائی افواج ہیں ان کے اندر اس کی ماشاءاللہ نام شامل ہے اور یہ ہمارے پورے ملک و قوم کا فخر بھی ہے then ہم دیکھتے ہیں criteria for musician اب دیکھیں جناب یہ band جو trade ہے پاکستان ایر فوس میں musician اس کا جو basic criteria they must have past metric arts second division کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی 45% نمبروں کے ساتھ انہوں نے یہ past کر لینے چاہیے تھی اور اس میں تھوڑا سی clerical mistake ہے but don't mind it and then we proceed metric جو past ہیں اس میں جو arts والے ہیں وہ وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں musician trade کے لئے age کا جو criteria ساڑھے سولہ سال سے لے کر تئیس سال تک یہ اس کے لئے eligible ہے پاکستان ایر فوس میں وہ کونسی ایسی conditions ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کو as a airman نہیں لیا جائے گا سب سے جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ medically unfit ہیں تو جناب آپ ایر فوس میں ایرمن نہیں بن سکتے اگر آپ کا discipline ٹھیک نہیں ہے اور آپ unfit discipline کی وجہ سے کہیں ہیں یا آپ کا general behavior یا conduct درست نہیں ہے تو پھر بھی آپ کے ایر فوس میں enroll نہیں کیا جائے گا اور آپ تین دفعہ اس سے پہلے اب جو registration کروا رہے ہیں اس سے اگر تین دفعہ پہلے آپ ایر فوس میں registration کروا چکے ہیں apply کر چکے ہیں appear ہو چکے ہیں تو جناب چوتھی دفعہ آپ ایر فوس کے لئے آپ apply نہیں کر سکتے وہ آپ کا خواب پھر ادھورہ ہی رہ سکتا ہے then fourth number point پہ ہے those who force their education documents جنہوں نے اپنے documents کو temper کیا ان میں گڑھ بڑھ کیا غلط information دیئے typing کروا کے جوٹے موٹے sign اور stampے لگا کے جناب وہ آپ نے کہیں forward کر دی ہیں تو اس لیے پھر وہ غلط information کی بنیاد پہ آپ ineligible ہیں اگر آپ dually کہیں پہ convict کیا کسی civil court نے criminal court نے آپ کو convict کیا اور آپ نہیں ہیں اگر کہیں آپ نے registration ایک جگہ سے ہٹ کے دو تین selection center پہ کروا دیئے تو پھر بھی آپ nile ہیں اور اگر آپ کسی government service سے یا کہیں اور remove ہیں تو پھر بھی یہ dismiss ہیں تو آپ اس بنیاد کے اوپر بھی ایر فوس میں join نہیں کر سکتے اب ہم تھوڑ سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی service کیا ہوگا salary کیا ہوگی facilities کیا ہیں اور promotions کیا ہیں سب سے پہلے جو duration ہوتا ہے پاکستان air force کی اپنی policy ہے ٹھیک ہے 25 years کی اوپر generally normally sign کروائے جاتے ہیں اور کچھ لوگ پہلے بھی جانا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی policies ہیں discharge کی retirement کی اس کے مطابق وہ اپنی retirement discharge charge وغیرہ as per policy ان کو کر دیا جائے سیلری جو ہوتی ہے یہ بھی air force کی اپنی policy ہے جس کے تحت ان کو دیئے بڑی ایک handsome maşallah salary ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک single آدمی کے لیے یا اس کی family رننگ کے لیے جو expenses ہیں بڑے اچھے طریقے سے میٹ ہو جاتے ہیں سب سے جو بہترین فائدہ ہے پاکستان air force کی جب آپ پاکستان air ملتی ہے آپ کھانا پینا دن شام رات جس میں بریک پاسٹ ہے آپ لنچ یا ڈینر ہے وہ پاکستان air فورس کی طرف سے مہیا کیا جائے گا اور جب آپ ٹریننگ پاس کر لیتے ہیں ٹریننگ مکمل کر لیتے ہیں تو جناب آپ کو service married accommodation جو ہے وہ provide کی جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک روم ہے وہاں پہ جو فلیٹس ہیں شلٹرز ہیں اس طرح کے ہاؤزز ماشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے سیکیور انوارومنٹ کے اندر آپ کو یہ accommodation دی جا سکتی ہے تاکہ آپ کی جو execution of duties ہیں وہ easily آپ وہاں پہ perform کر سکیں اگر آپ family کے ساتھ ہیں بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں وہاں پہ اپنے family کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ بھی facility آپ کو air force کی service کی وجہ سے دی جاتی ہے اور free of cost medical facilities آپ کی اپنی آپ کے تمام بچوں کی بیوی کے member ہیں تو اسی بنیاد کی پر آپ کو یہ facility دی جاتی ہے then جو آپ کی air force کی service کا اگلا جو فیدہ ہے وہ group insurance scheme کے اندر آپ کو باقیدہ شامل کیا جاتا ہے inland اور abroad courses جتنی بھی ہوتے ہیں یا deputation ہوتی ہے فرانس میں چینہ میں جرمنی یو کے کئی basic اندر یا کئی Air Force کے بیس کے اوپر آپ attach کے جاتا ہے وہاں پہ آپ چاہ کے courses بھی کرتے ہیں deputation بھی گزارتے ہیں بڑی ماشاءاللہ چیتن خانئے Air Force کی طرف سے بھی ملتی ہیں جب آپ deputation یا course abroad جاتے ہیں تو جتنے جو آپ کے ماشاءاللہ benefits ہیں ultimately آپ دیے جاتے ہیں ایک اور 50% rebate ہے جتنے بھی آپ سفر کرتے ہیں اس کی اوپر آدھا کراہ آپ کو ریلوی کمسیشن اگر آپ جہاز کی اوپر موو کرتے ہیں کراچی سے اسلام آباد اسلام آباد سے کوئٹا پشاور پشاور سے ملتان جو آپ ائر ٹکٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو 50% rebate یعنی رہیت کے اوپر آپ دیے جاتے ہیں اور پھر آپ کا جو سپیشل کوٹا ہے ائر فوس کے وارڈز کا یعنی آپ جنئر کمیشن آفسر ہیں یا سیولین ہیں یا کمیشن آفسر ہیں اور آپ کے بچے کسی یونیورسٹی میں اچھے سے کسی دیسپٹن کے اندر وہ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو یونیورسٹی کے اندر آپ کا سپیشل کوٹا ریزر موجود ہوتی ہیں اور اس بنیاد کے پر آپ بچوں کو ایڈویشن بھی ملتے اور ان کے اچھے سکولنگ اور ایڈوکیشن بھی ہوتی ہے اور آپ دیورنگ سرویس کہیں جانا چاہتے ہیں امرا اندر بھی آپ بہت زیادہ ریجسٹریشن کے مواقع ہیں ممبرشپ کے مواقع آپ کو دی جاتے ہیں تو یہ بات جات رکھیں جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں والدین پاکستان ایئر فوس میں از کمیشن آفسر ہیں جنئر کمیشن آفسر ہیں یا ایئر من ہیں ماشاءاللہ ان کے بچوں کو بھی بلکل پریٹی دی جاتی ہے لیکن جو سرویس کا کریٹیریا ہے ٹیسٹ کنڈکٹ ہونے کا وہ ضرور دیکھا جاتا ہے لیکن ان کو پریٹی بھی دی جاتی ہے چونکہ ان کے پیرنٹس آلڈی اس دیپارٹمنٹ میں سرگ کر چکے ہوتی ہیں ان کا جو سٹوڈنٹس سے کنڈی ڈیٹ سے سلیکشن سنٹر کے اوپر مانگ لیا جاتا ہے لہذا حاضر سرویس تو اپنی یونٹ کی طرف سے سرٹیفیکیٹ بنوا کے دیتے ہیں لیٹر جو ریٹائر لوگ ہوتے ہیں اپنے والد صاحب کی جو پینشن بک ہے اس کی کافی جا کے جمع کروا دیتے ہیں تاکہ پراپرلی ان کے جو والد ہے یا والدہ ہے وہ ایئر فوس کے اندر سیویلین ایئر من ہیں یا آپسر ہیں ان کی باقیدہ سے ویریفکیشن کی جاتی ہے جو فائنل میرٹ لسٹ بنتی ان کو پرارٹائز بھی کیا جاتا ہے یا ایڈیشنل کوئی مارکس بھی ضرور دی جاتے ہیں تو آج پاس اتنی انفرمیشن نہیں ہوتی ہے کہ ایئر من کیسے بنے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ان تمام چیزوں کو کور کیا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ واقعی ایئر فوس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جناب ہماری اکیڈمی ہے شائن گیٹرز اکیڈمی راول پرووز جیسی شامل ہونا جاتے ہیں تو ہماری اکیڈمی میں تشریف لائیں انشاءاللہ ہم آپ کو بڑے چھو طریقے سے کوچنگ دیں گے ٹریننگ دیں گے لیکن منت بہت زیادہ شرط ہے ہم بیٹا منت پر یقین رکھتے ہیں پاکستان ایر فوس پاکستان ایر پاکستان ماشاءاللہ پورے ہمارے ملک و قوم کے لئے سرمایہ افتحار ہے